ارز کیا کچھ بھی ہو میں گھر میں مرگیاں پالنے کا روادار نہیں میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجئے انہوں نے بات کٹی پھر ارز کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرگی عمر طبعی کو نہیں پہنچ پاتی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری زیافتوں میں میزبان کے اخلاس و عصار کا اندازہ مرگیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا اسے مرگ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرگی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اتراز ہو سکتا ہے صحاب مرگی تو در کنار میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں تازے خود کھائیے گندے ہو جائیں تو ہوتلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچئے یوں تو اس نے میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزے دار پکے گا آملیٹ، نین برشت، تلا ہوا، خاگینہ، حلوہ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پچیدہ اور گنجلت تقریر کی جس کا ماہ حاصل یہ تھا کہ آملیٹ اور خاگینہ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی صلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کروار کیا یہ سب درست لیکن اگر مرگیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہمام دربے کے دربے صاف ہو جائیں گے کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے دو اور دو چار نہیں بلکہ چالیس ہوتے ہیں یقین آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے فرض کیجئے کہ آپ دس مرگیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے ہیں ایک آلہ نسل کی مرگی سال میں عوصتاً دو سو سے دھائی سو تک انڈے دیتی ہے لیکن آپ چونکہ فطرتاً کنوتی واقع ہوئے ہیں اس لیے یہ مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرگی ڈیڑھ سو انڈے دے گی میں نے ٹوکا مگر میری کنوتیت کا مرگی کی انڈے دینے کے صلاحیت سے کیا تعلق بولے بھائی آپ تو قدم قدم پر علجتے ہیں کنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں خیر اس کو جانے دیجئے مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں ڈیڑھ ہزار انڈے ہوں گے اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرگیاں نکلیں گی وہ دو لاکھ پچیس ہزار انڈے دیں گی جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق تین کروڑ سنتیس لاکھ پچاس ہزار چوزیں نکلیں گے بلکل سیدھا سا حساب ہے مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ اللہ میاں کو بھی نہیں ہوتی اس کی پوڑی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے آپ پال کر تو دیکھئے دانا آپ دنکا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چک کے اپنا پیٹ بھل لیں گے پوچھا کر مرگیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرگیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا نہ حق رد و قدا کی آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ سسرالی عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں اس لیے اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں سسرالی عزیز اور ہمارے گھر میں مرگیاں آ گئیں اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا پھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجال آئے گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے محاوت کا آنکس پہچانتا ہے کتہ اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے جسے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے سام بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے لیکن مرگیاں؟ میں نے آج تک کوئی مرگی ایسی نہیں دیکھی جو مرگ کے سوا کسی اور کو پہچانے اور نہ ایسا مرگ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو مہینوں ان کی داشت اور سنبھال کیجئے برسوں ہتھیلی پر چگائیے لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی معنوس ہو جائیں میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یوں امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرگ سرکس کے توتے کی مانن توپ چلا کر سلام ہی دیں گے یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرگیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بطو مایا خوئے شرح کہتی ہوئی مجھے سومپ کر الٹے قدموں واپس سلی جائیں گی تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرن حلال ہی کیوں نہ ہو یہ تبقیو نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھوڑی سمجھ کے بدکنے لگے اور مہینوں کے پروریش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تاثب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسہ تصور کرے انہیں مانوس کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ایک مرگ کا علیہدہ نام رکھ چھوڑا تھا اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے گو ان بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا مگر ہمارے دوست مرزا عبدالبدود بیک کا کہنا تھا کہ یہ بیچارے مرگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے لیکن ان ناموں کے باوس مجھے ایک ہی نسل کے مرگوں میں آج تک کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرگ کو دوسرے سے ممیز کر سکے سچ تو یہ ہے کہ مجھے سب مرگ نوزائدہ بچے اور سکھ ایک جیسی شکل کے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر اپنی بھنائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے ممکن ہے کہ ان کی شناخت و تشخص کے لیے خاص مہارت و ملکہ درکار ہو جس کی خود میں تاب نہ پا کر اپنے ہواسے خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شورہ بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں یہ ہے کہ مرگ اور ملہ صرف صبح ازان دیتے ہیں اٹھارہ مہینے اپنے عدات و خسائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر این اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرگ کے ازان دینے کے لیے مقرر کیا ہے یا یہ عد بدا کر اس وقت ازان دیتا ہے جب خدا کے گنے گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کے صبح اور سپہر ہیں آج بھی چھوٹے قصبوں میں کسرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرگ بانگ نہ دے تو پون ہی پھٹتی لہٰذا کفائد شار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرگ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسائیوں کا سہر خیزی کی عادت رہے بازوں کے گلے میں قدرت نے وہ سہر حلال اطاع کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑو بیٹھ جائے آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرگ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم سو گناہ زیادہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرگ آزان کیوں دیتا ہے ہم پرندوں کے نفسیات کے ماہر نہیں البتہ محتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانہ اور مرگ کی آزان دراصل عبادت ہے لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرگ آزان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و سنا کرتا ہے کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی عبادت گزار ہے تو مولوی اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں ایک دن موسلہ دھار بارش ہو رہی تھی تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ تین مرگے میرے پلنگ پر با جماعت آزان دے رہے ہیں سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے میں نے ذرا درشتی سے سوال کیا آخر یہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں بی بی بولی آپ تو خامخواہ الرجک ہو گئے ہیں یہ بیچارے چونچ بھی کھولے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دل نے کہا بس بہت ہو چکا آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں میں نے بپھر کر کہا ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھار آئے حراسہ ہو کر کہنے لگی می برستے میں آپ کہاں جائیں گے اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی جگائیں خواہ سونے کرنے والا کھلائیں مگر اس کو کیڑے مکوڑے جہنگر بھونگے چیونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوز انڈے میں نہ ہو پھر مو پسا کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بوس سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرگی نے کیا کھایا تھا تو اچمبے کی بات نہیں خود ہمارے ہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کے نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چار چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسے کی خاصیت اور چپائوں کی خسلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیانی ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بلائی ان کے دسترخان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواس و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفع عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں یہ ہے کہ مرگیں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں میرے ڈیڑھ سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرگیں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ورود و نزول کا نقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی علماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھیں لہاو سے کڑک مرگی اور ڈربے سے شیو کی پیالی برامد ہونا روز مرہ کا معمول ہو گیا اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کا ریسیور اٹھایا مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر ہی مرگ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر آزان دی اور جن صاحب نے ذراہ تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رونگ نمبر کہہ کر چھٹ فون بند کر دیا پھر ایک اتوار کی دوپہر کوئی شور سے آنکھ کھولی تو دیکھتا کیا ہوں کہ بچے اصیل مرگ کو مار مار کر بیزوی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں مانتا ہوں کہ اس دفعہ مرگ بے قصور تھا لیکن دوسرے دن اتفاقن دفتر سے ذرا جلد واپس آ گیا تو دیکھا کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوئے بن لارہے ہیں ذرا نزدیک گیا تو پتا چلا کہ میرے نئے کیرم بورٹ پر لنگڑے مرگ کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے سب بچے اپنے قد کے مطابق چار چار کی ٹولیوں میں بٹ کے اور باری باری کندھا دے رہے تھے غور سے دیکھا تو جلوز کے آخر میں کچھ ایسے شرکا بھی نظر آئے جو گٹھنیوں چل رہے تھے اور اس بات پر دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ انہیں کندھا دینے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا اور اس کے کچھ دن بعد چشم حیرہ نے دیکھا کہ ہمسائیوں میں شرینی تقسیم ہو رہی ہے معلوم ہوا کہ شہرخ چت کبرہ مرگ نے آج پہلی بار آزان دی ہے میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو میرا تردد رفع کرنے کی خاطر مجھے متلع کیا گیا کہ خالی بوتلیں میرے پہلے نوول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کے دس برس سے بیکار پڑا تھا ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب بنائی جا رہی ہے قصہ مختصر چند ہی مہینوں میں اس طائرے لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شیر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدر مختلف حالات میں حسنہ پری نے ہاتن تائی کو سنایا تھا یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں اور اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم مرگی خانہ معلوم ہوتا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جو حضرات علام دنیوی سے آجز و پریشان رہتے ہیں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرگیاں پالنے پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو دو مرغوں کے موں پر توے کی کلونس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ تھبوں کو ربٹ سے مٹانے کی کوشش کرتے لیکن اب کسی احتمام کی ضرورت نہ رہی کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیلیلہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑاتا تھا یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہو کہ مرغ کے مشاغل و فرائز منصبی کے بارے میں میرا اب بھی یہ تصور ہے کہ مرغہ وہ جو مرغیوں میں کھیلے نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پیلے معاملہ ہم جنس تک ہی رہتا تو غنیمت تھا لیکن اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا مرزا عبدالبدود بیگ سے میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تو کہنے لگے کیا بات ہے ہم پر تو زرہ نہیں لپکتا ان کے جانے کے بعد راکم الحروف قد آدم آئینے کے سامنے دیر تک کھڑا رہا لیکن اکس میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے دیکھتے ہی کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون ہوتا رہے بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑی تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا اس نے کہا کہ قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چک بنایا ہے اور یہ مرغ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا کہ آپ نے اسے بچا کچھا گوشت کھلا دیا میں نے گھر پہنچ کر تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگیں توبہ اب ہم اتنے برے بھی نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھا کے اس بنحوز کا یہ حال ہو جائے افتاد تباہ کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوا ہوں اور اگر یہ مرغیاں نہ ہوتی تو محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا ان دنوں ڈربے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن منار کی حیثیت رکھتا تھا جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے تھے انہی کے توصل سے ہمسائےوں سے تارف اور تعلق ہوا اور انہی کی بدولت بہت سی دورس اور دیر پار انجشوں کی بنیاد پڑی شمون صاحب سے اس لیے اداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کی گلاب کی پود کھا گئی اور حرون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتہ اس مرغیوں کھا گیا دونوں مجھی سے خفا تھے حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضی تو یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا تیکل لیتے اور جس دن خلیب منزل والے ایک کوئی حیکل لائٹ سسکس مرگ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں کوئی حلچل سی مچ گئی جب وہ گردن پھولا کر ازان دیتا تو مرگیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتیں خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے حالانکہ میری ناکس رائے میں کسی مرگ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرگیوں کو پہنچتا ہے میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں بہرحال یہ اپنے اپنے ذرف اور ذوق کا سوال ہے جس سے مجھے فیلحال کوئی سروکار نہیں کیا یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے آخر ایک دن اس نے ہماری بکاولی یعنی سیاہ منار کا مرگی کی آنکھ اور دی رات بھر اپنی تقریر کی رہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈہ رکھے حاضرین کو اس طرح اترا اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہوئے ملاقات کی رہداد درجہ زیل ہے میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میں دربے والے مکان میں رہتا ہوں بولے کوئی حج نہیں میں نے کہا کل آپ کے مرگے نے میری مرگی کی آنکھ پھوڑ دی فرمایا اطلاع کا شکریہ دائیں یا بائیں حافظے پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون سی تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا مگر یہ غلط بات ہے میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلائی جی ہاں سریحاں غلط بات ہے اس لیے کہ آپ کی مرگی دوغلی ہے اور آپ کا مرگا ہنس راج ہے میں نے بات کٹی تڑپ کر بولے آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے مرگ تک کیوں جاتے ہیں ذرا دم لے کر لیکن کبلہ اگر وہ ہنس راج نہیں ہے تو آپ کی مرگی یہاں کیوں آئی آخر جانور ہی تو ہے انسان تو نہیں جو مو باندے پڑا رہے میں نے سمجھایا اشاد ہوا آپ اپنی پدمنی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر غلاب چڑھانے سے رہا غرص کیے ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی اسی طرح اپنی رہی سہی اوقات خراب کرائی اگرچہ بار ہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں دربے کے دربے صاف کر گئی لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرگیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں مگر آئے دن کی رکابتیں اور انجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوہ ثابت ہوئیں اور کزیہ رفتہ رفتہ یوں تیہ ہوا کہ کچھ مرگیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو ان سے بچ رہیں ان کو پڑوسی خود کھا گئے اللہ بس باقی حوث پہنچکلیا پاکتھ کیا ہو موسیقا 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 موسیقی